اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم من يصرف انہو یوم اذن فقد رحمہو و ذالک الفوض المبین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل سورہ انام آیت نمبر سولہ ہے سترہ ہے اٹھارہ ہے انیسے اور بیس من يصرف انہو اور جس سے عذاب الہی کو دور کیا جائے اس دن یوم اذن اس دن جس دن یوم عظیم اوپر کہا ہے نا یوم عظیم بڑے دن میں جس سے بھی عذاب الہی کو دور کیا جائے گا جس کو بھی عذاب الہی سے دور کیا جائے گا یعنی جس سے بھی عذاب الہی کو دور کیا جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا اس کا فقد رحمہ پس بتحقیق وہ خدا کی خاص رحمت کو پا لے گا خدا کی خاص رحمت کو پا لے گا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ اور یہ بڑی کامیابی ہے کہ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّزَرِ عَلَىٰ قرآمتِك وہ اس کی خاص رحمت یہ ہے کہ خدا تیری نظرِ کرم کے سامنے رہوں تیری نظرِ کرم کے سامنے رہوں کہ خدا میں تیری جہنم کی آتش پر یہ عاشقانِ خدا جو خدا کے عاشق ہیں ان کے لئے جملہ ہے کہ میں کیسے سبر کر پاؤں گا اگر میں تیری نظرِ کرامت سے دور ہو جاؤں بس رحمت رحمت کسی کے لئے جنت ہوگی جو تاجر تھا اس دنیا میں اور کسی کے لئے نظرِ کرامت ہوگی خدا کی خدا کا قرب قرب سے وہ دور نہیں ہو سکتا یہ صحیح نہیں پائے گا انسان کہ خدا کے قرب سے دور ہو ٹھیک فَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرْرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَا اگر خدا پہنچائے کسی کو ضرر فَلَا كَاشِفَ لَهُوَا بس یہاں خدا بند عالم کہہ رہا ہے کہ خدا ہی زار اور نافع ہے زار اور نافع ہے خدا ایسا ضرر نہیں پہنچاتا کہ خدا گمراہی تک لے جائے یہ ذہن میں رکھئے گا لیکن خدا اگر کوئی گمراہی کو تے کرے تو اس سے ضرر پہنچاتا ہے اپنے حال پہ رہا کر کے اپنے حال پہ رہا کر کے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرْرٍ اگر خدا تمہیں پہنچائے کوئی ضرر کوئی نقصان فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَا پس دور نہیں کر سکتا اسے کوئی سوائے اس کے پس یہ یہ جو ہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَا یہ نہیں خدا کے علاوہ کوئی کاشف کوئی دور کرنے والا نہیں ہے انسان اس صفت میں موحد بن جائے جسے آپ کہیں کہ قرآن نکاح ہے اس کے علاوہ کوئی بخشنے والا اس کے علاوہ کوئی معبود بس صفات میں بھی ہم موحد بنیں کہ خدا کی جو صفات حسما ہیں اس کو ہم کیسے مانتے ہیں یہ موحد ہونا ہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَا وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ اگر تم تک پہنچائے خدا خیر کو خیر کو فَهُ عَلَا كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٍ بس وہ ہر چیز پر قدیر ہے کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا رحمت دینے میں اور عذاب دینے میں بس اللہ جو ہے اس کے علاوہ بھی ہر چیز پر قدیر ہے جی 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 فَهُ عَلَا كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٍ بس وہ ہر چیز پر کیا ہے قادر ہے بس کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا کیونکہ رحمت دینے میں اور عذاب دینے میں کیا ہے خدا قادر ہے اور ہر چیز پر قادر ہے فَهُ عَلَا كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٍ وَهُوَ الْقَاهِرُ قَاهِرِنْ مُحِیط وہ محیط ہے گالب ہے گالب ہے وَهُوَ الْقَالِبْ وَهُوَ الْمُحِیط یہ مراد ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَهُوَ کَعِبَادِهِ اور وہ گالب ہے محیط ہے اپنے بندوں کے اوپر یعنی بندوں کا کوئی بھی عمر کوئی بھی معاملہ خدا کی گلبے سے نکلا ہوا نہیں پوری طرح خدا گالب ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ فَهُوَ الْقَاهِرُ خدا وَنْدِ عَالَمْ حِکمت والا اور باخبر ہے بڑا حکمت والا خدا ان کی ان پر احاطہ علمی بھی رکھتا ہے ان کی تمام جزیات کو بھی جانتا ہے خبیر یعنی جزیات کو جاننے والا حکیم یعنی احاطہ علمی رکھنے والا خدا ان پر احاطہ علمی بھی رکھتا ہے اور خدا ان کی جزیات تمام جزیات کو بھی جانتا ہے یہ دلیل دی ہے حکیم الْخَبِيرُ دیکھیں آیت آیت میں صدر آیت اور زیل آیت آپس میں سو فیصد مربوط ہے صدر آیت کہہ رہا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُفَوَ بندوں کے اوپر زیل آیت کیا کہہ رہا ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْ اسی کی وضاحت دے رہا ہے اسی کی تفصیل بیان کر رہا ہے کہ حکیم ہے یعنی احاطہ علمی رکھتا ہے خبیر ہے یعنی ان کی تمام جزیات کو جانتا ہے جزیات جانتا ہے جو غلط کسی نے فکر کی خدا اسے بھی جانتا ہے ٹھیک قُل اَيُشَيْنَ اَكْبَرُ شَهَادَتًا کہہ دو کہ سب سے بالاتر نافذ تر بلند تر شہادت کس کی ہے گواہی کس کی ہے قُلِ اللَّهِ انہیں بتا دو قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِ وَبَيْنَكُمُ سب سے بڑا گواہ سب سے بڑی گواہی خداوند عالم کی کہہ دو اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان میرے اور تمہارے درمیان وَأُوْحِيَ اَلَيَّ حَازَ الْقُرْآنِ اور اس قرآن کی میری طرف وحی کی گئی ہے اور میری طرف وحی کی گئی ہے اس قرآن کی لِأُنزِرَكُمْ بِهِ تاکہ میں تمہیں خبردار کروں تاکہ میں تمہیں کیا کروں خبردار کروں کیا مطلب رسولِ خدا تو بشیر و نظیر ہے نا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نظیر ہیں یہ لِأُنزِرَكُمْ بِهِ کیوں کیونکہ حالہ یہ سورہ کیا ہے مکی ہے یا مدنی ہے مکی ہے ٹھیک مکی جب سورہ ہے تو مکے میں جاہل تھے ہڈ درم تھے تو اس وجہ سے سب سے پہلا کام کیا تھا انزار یہاں زیادہ طور پر رسولِ خدا نے کیا کیا یہ کم مومن تھے جن کو بشارت دی رسولِ خدا نے بس پہلے رسولِ خدا نے کیا یہاں تو انزار کیا اس وجہ سے پہلے یہاں زیادہ جو حالہ تھے ہڈ درم تھے ہڈ درم تھے تب ہی سورہ فرقان نے کیا کہا علمی جہاد کرو کیا کرو علمی جہاد کرو وَأُوْيْهِيَا عَلَيْهَا ذَ الْقُرْآنِ بس اس قرآن کی طرف بس آپ کو شانِ نزول بھی سمجھانا چاہیے آپ کو فضائِ نزول بھی سمجھانی چاہیے آپ کو جوِ نزول بھی سمجھانا چاہیے فضائِ نزول سورہ کا کیا ہے یہ سورہ مکی ہے یہ سورہ کیا ہے مکی ہے مکی حالات کے مطابق مکی حالات کے مطابق وَأُوْيْهِيَا عَلَيْهَا ذَ الْقُرْآنِ اس قرآن کی میری طرف وحی کی گئی ہے تاکہ میں تمہیں خبردار کروں ٹھیک ہے نا بس انذار یہاں پہلے ہے لِعُنْزِرَكُمْ بِهِي اگرچہ رسول خدا بشیر بھی ہیں صرف نذیر نہیں ہے بشیر بھی ہیں لِعُنْزِرَكُمْ بِهِ تاکہ میں تمہیں خبردار کروں بھی اس قرآن کے اس قلامِ الٰہی کے اس وحی کے ذریعے وَمَنْ بَلَغَ صرف مکی والوں کو نہیں تاکہ قیامت تک جو لوگ آئے ہیں ان کو بھی مہنزار کروں وَمَنْ بَلَغَ میں ہم سب مراد تاکہ قیامت تک وَمَنْ بَلَغَ جس تک یہ قرآن پہنچتا ہے قیامت کے دن تک قیامت کے دن تک وَمَنْ بَلَغَ اَئِنَّكُمْ لَتَشْحَدُونَ اَنَّمَا اللَّهِ آلِحَةً اُخْرَ دیکھیں انزار کیوں انزار کیوں دیکھیں ذرا اور وضاحت کر دی کیا تم ہو جو گواہی دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ دوسرے بھی معبود شریک ہیں پس یہاں انزار ہے بشارت نہیں ہونی چاہیے انزار ہونا چاہیے کہ خبردار شرک نہ کرو پس رسول خدا انزار کر رہے ہیں یعنی مشرقین سے مقاطب ہیں مشرقین والا معاشرہ ہے جاہلوں والا معاشرہ ہے جو خدا کے ساتھ شریک ٹھیراتے ہیں وَمَنْ بَلَغَ اس کے بعد تاقیامت تک جو لوگ آئیں گے ان کے لیے یہ قرآن جو ہے انزار کرنے والا ہے اَإِنَّكُمْ لَتَشْحَدُونَ کیا تم گواہی دیتے ہو اَنَّمَا اللَّهِ آلِحَةً اُخْرَ کہ خدا کے ساتھ شریک ہیں دوسرے معبود دوسرے معبود کُل کہہ دو لَا أَشْحَدُ میں ایسی شہادت نہیں دیتا میں ایسی شہادت نہیں دیتا میں ایسی گواہی نہیں دیتا کُل انہیں کہہ دو کہ میری گواہی کیا ہے اِنَّمَا هُوَ اِلَا هُوَ وَاحِدُ یہ ہے کہ نوح والا کردار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مشرقوں کے درمیان بغیر کسی خوف کے بغیر کسی ڈر کے جہاں مسلمانوں کی تعداد مومنین کی تعداد بڑی کم ہیں رسول خدا کو جان کا خطرہ ہے اس کے باوجود توہیدانہ پیغام دینے میں رسول خدا کو کوئی خوف نہیں کُل انہمَا هُوَ اِلَا هُوَ وَاحِدُ انہمَا کی قید لگائی کہہ دو صرف وہ ہی ایک معبود ہے خدا ایک ہی معبود ہے خدا کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے میں گواہی یہ دیتا ہوں وَإِنَّنِ بَرِيُنُ صرف یہ کافی نہیں ہے صرف یہ نہیں ہے بلکہ بیزار بھی ہوں وَإِنَّنِ بَرِيُن مِمَّا تُشْرِقُون اور جو تم شرک کرتے ہو اسے میں بیزار بھی ہوں ابراہیمی کردار کہ اے میرے چچا میں آپ کے فعل سے بیزار ہوں آپ کے عقیدے سے بیزار ہوں وَإِنَّنِ بَرِيُن مِمَّا تُشْرِقُون اور بے شک میں بیزار ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ عَارِفُونَهُمُ پس مکہ میں بُتْپَرَسْ بھی تھے مکہ میں دو خدای نظریہ رکھنے والے بھی تھے یعنی کیا یہودی اور عیسائی جو یہودی جو جنابِ عزیر کو خدا کا بیٹا کرا دیتے تھے مازاللہ اور عیسائی جو جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کو مازاللہ خدا کا بیٹا کرا دیتے تھے اب بات ہو رہی ہے اللَّذِينَ سے مراد اہلِ کتاب یہودی اور عیسائی اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی اہلِ کتاب یعنی یہود اور نصارہ یعرفونَهُ کَمَا یعرفونَ عَبْنَاهُمُ وہ اس رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد کو اب نہ ہم اپنی اولاد کو اب نہ ہم محدود نہ کر دیجئے گا اپنے بیٹوں کو یہاں خدا کہنا کچھا رہا ہے خدا کہنا جا جس طرح تم اپنے گھر والوں کو پہچانتے ہو جس طرح وہ سب اپنے گھر والوں کو پہچانتے تھے اسی طرح رسول خدا کو پہچانتے تھے اے اہلِ کتاب تم رسول خدا کی معرفت اس طرح رکھتے ہو جس طرح تم اپنے خاندان والوں کو پہچانتے ہو بس یہ محدود صرف بیٹے اور اولاد تک نہ کیجئے گا مطلب آپ دیکھیں کہ خدا کہنا کیا چاہ رہا ہے خدا بتانا کیا چاہ رہا ہے خدا کہنا چاہ رہا ہے کہ جس طرح اپنے گھر والوں کو جس طرح اپنے خاندان والوں کو تم پہچانتے ہو معارفت یعنی معارفت یعنی کسی چیز کی خصوصیات کے بارے میں جاننا کسی چیز کی خصوصیات کے بارے میں جاننا ہر باپ اپنے بیٹے کی خصوصیات کو جانتا ہے کہ کہاں وہ بچہ ڈنڈی مار رہا ہے جھوڑ بول رہا ہے کہاں وہ بچہ صحیح بات کر رہا ہے باپ بہترین طریقے سے پہچانتا ہے بس کما یعرفون ابناہم رسول خدا کی تمام خصوصیات کو پہچانتے ہو کہ وہ خصوصیات کہاں ذکر ہوئی ہیں توریت اور انجیل میں توریت اور انجیل میں جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اللہ زینہ سے مراد کیا ہے اللہ زینہ سے مراد یہاں اہل کتاب بھی ہیں اور اوپر جو آیت ذکر ہوئی اس میں مشرقین جو بت پرست ہیں بس اہل کتاب بھی اور کفار مکہ جو بت پرست ہیں وہ بھی بس یہ سارے مراد ہیں جن لوگوں نے نقصان پہنچایا آپ نے آپ کو کیسے نقصان پہنچایا ایک تو شرک کر کے خدا کے ساتھ شریک ٹھیرا کے دوسرا رسول خدا کا انکار کر کے رسول خدا کا انکار کر کے پس وہ ایمان لانے نہیں لاتے پس وہ آپ کی رسالت پر بھی ایمان نہیں لاتے خدا کی توہید پر بھی ایمان نہیں لاتے پس وہ ایمان نہیں لاتے کس پر توہید پر اور آپ کی رسالت پر وَسَلَّ اللَّهُ لَا مُحَمَّدِمْ أَهْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ التَّاعِرِينَ